بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوانٹس پچھلے سال بیٹا یہ قویسن آیا تھا آٹم 23 میں قویسن نمبر 9 ہے سترہ مارکس کا قویسن آیا تھا میلے میں گر گئی تھی ہے The following information pertains to non-current assets of Trout Limited کونسے assets ہیں non-current اب non-current میں IP بھی شامل ہوتا ہے لیکھیں non-current میں IP بھی شامل ہوتا ہے non-current میں IP بھی شامل ہوتا ہے اس لئے تو لکھتا ہوں non-current نیچے لکھتا ہوں PPE اور investment property ٹھیک ہے بیٹا تو investment property بھی بیٹا non-current ہوتی ہے requirement پہ آئیں prepare the notes on PPE and investment property to be included in TL's financial statement for the year ended 31-12-22 میرا year end کب ہے comparative figures and a column for the total are لیکن میں total بنا رہا ہوں comparative نہیں بنا رہا comparative بنا رہا ہوتا تو میں نے سکھایا تھا آپ کو یہی تین دوبارہ بھی بنتے ہیں یہی تین details of the PPE as at 112-22-R as follow یہ PPE کا opening ہے ایک equipment پڑا ہوئے ایک office building پڑی بھی ہے اس کے لئے میں damn sure ہوں یہ IP میں transfer نہیں ہو سکتا اس کے لئے ابھی میں نے decide نہیں کیا ہو سکتا ہے آگے جا کے IP میں transfer کرتے ہو سکتا ہے نہ کریں اب یہ دونوں اس کی cost یا revalued amount ہیں اور ایک ایک بائس کو ہیں تو یہ opening ہو گئے کیا ہو گئے اب ہم نے لیجر اور general entries کے بغیر نوڈ بنانا ہے آپ کو یاد ہوگا last classes میں ہم نے general entries اور لیجر کے بغیر نوڈ بنانا سیکھا تھا اور آئندہ بھی کچھ topic cover ہونے کے بعد دوبارہ integrated question پہ جب لے کر جاؤں گا اور 50% syllabus کے mix question کرواؤں گا دوبارہ نوڈ آئیں گے اور دوبارہ ہم general entry اور لیجر کے بغیر نوڈ بنائیں گے اب topic انشاءاللہ topic لکھ لیں tl tren لن او notes to the financial statements notes to the financial statements for the year ended for the year ended 31, 12, 22 amount in million amount in million rounded to nearest million rounded to nearest million Pahali item equipment building and and investment property carrying value here opening balance add addition transfer transfer then revaluation then transfer transfer bracket in i p transfer to closing balance to carrying value here 16.1 measurement basis here depreciation method here and ڈیوز فل لائف ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن ڈیٹ چلو بیٹا اب مجھے بتائیں ایکوپنٹ کا اوپننگ کتنا ہے 360 اور اکوملیٹر ڈیپریسیشن کا اوپننگ 110 آپ نے دھوننی یہ بات ہے کہ سن نے جو پڑھایا ہے کیا اس سے پاس پیپر سالب ہو رہے ہیں یا نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آتی جو سن نے نا پڑھائی دی ہو اگر نہیں آتی تو پھر کمی اس بات میں ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر پریکٹس نہیں کر رہے ہیں اور اگر آتی ہے تو اس کا مطلب سر آپ پڑھا چکے ہیں چیزیں تو ابھی واقعی ہیں یا یہاں سے آپ ارام سے ٹیچر کی اکاؤنٹیبیلیٹی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پلے کارڈ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی آئیٹم کیا ہے بیلڈنگ اوپننگ کتنا ہے ٹو ایٹی اور اکمیلیٹی اپنی سیشن فیفٹی سکس اوکے ہو گیا اب یکم جولائے بائیس آدھا سال گزننے کے ایک نیا ایکوپمنٹ آپ نے لیا جس کے لئے پیمنٹ کی ہے فیفٹی کی ٹودہ سپلائر اس کے علاوہ ایک پرانا ایکوپمنٹ دیا ہے ایکسینج میں سپلائر کو ایکسینج آپ ایسٹ ہو گیا سکھایا بتا پھر آپ کو ایک دن پانچ سپیشل سرکمسٹانسز سکھایا تھے اس میں ایک تھا فیر ویلیو آف اوڑ گیون ہے اور فیر ویلیو آف نیو گیون ہے فیر ویلیو آف اوڑ ہے سکسٹی فیر ویلیو آف نیو ہے اور کوئسنس آئیلنڈ ہو تو پھر نیو ایسٹ کی کوس برابر ہوگی فیر ویلیو آف اوڑ ایسٹ پلس کیش پیر اب باتیں یا دکھنا آپ کا کام ہے سائٹ پہ لکھیں کوسٹ آف نیو ایسٹ کوسٹ آف نیو ایسٹ یہاں لکھ رہا ہوں کیونکہ جگہ کم ہے کوسٹ آف نیو ایسٹ فیر ویلیو آف بولیں فیر ویلیو آف اوڑ ایسٹ پلس کیش پیڈ فیر ویلیو آف اوڑ ایسٹ بتائیں سکسٹی کیش پیڈ بولیں کوسٹ آف نیو ایسٹ وان ٹین اوکی ہو گیا اب نیا ایسٹ کتنے کا آیا وان ٹین کا یہاں لکھ دیں کیونکہ ابھی ہم پیپر سالب نہیں کرنے جارے اس لیے ہم یہاں ایسٹ اکاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں تاکہ پچھلے ٹاپکس کی ریویجن بھی ہو جائے ایسٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں باتیں نہیں بچیوں پلیز یہیں پر اککوملیٹڈ ڈی اپریسیشن اکاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں ایسٹ ایسٹ کا نام کیا ہے ایکوپمنٹ اکاؤنٹ بولیں بھائی بیلنس بی ڈی کتنا تھا ٹھری سکسٹی آیا جو ہے ایکوپمنٹ ڈیابیڈ ڈسپوزل کریڈٹ نئے کی کاؤس بتائیں ایک سو دس اوکی ہو گیا ابھی آگے چلتے ہیں کہتا ہے دا اولڈ ایکوپمنٹ ہیڈ بین ایکوپمنٹ 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 اب جانے والا یہاں سے چلا جائے گا کتنے سے باہر ہوگا ایکوپمنٹ سکھایا بھا ہے اگر یہاں سے جائے گا تو پھر یہاں پر بھی لکھا جائے گا سعود ایکٹیو ہے سعود سے پوچھ رہا ہوں ایکوپمنٹ کتنا ایکوپمنٹ ایکوپمنٹ اب بیلنس سی ڈی لکھنے کیونکہ اور اس میں کوئی اڈیشن نہیں ہے کتنا آیا بچیوں بچیوں میں ڈانٹوں گا پوری بات جی تری نائنٹی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ری ویلیویشن کیا ہونی ہے ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا اب یہاں تک اوکی ہو گیا کہانی پوری ہو گئی اور اس کے لیے تو موڈل بھی کاؤز کا ہے اس کا ملدب ری ویلیویشن نہیں ہونی ری ویلیویشن نہیں ہونی اب ارام ارام سے چلیں تاکہ پچھلا ٹاپک ری وائز ہو اور یہ کانفیڈنس آئے کہ ہمارے پاس ریجسٹر میں سب کچھ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے پریکٹس کریں اوپننگ بیلنس یہاں لکھا کرتے تھے جائیں اور اکوپننگ بیلنس لائیں اکوملیٹر ڈیپریسیشن ایک سو دس یاد کریں یہاں لکھا کرتے تھے ڈیپریسیشن یہاں لکھتے تھے ڈیسپوزل یہاں لکھتے تھے بیلنس سی ڈی اوکی ہے اب اس ڈیپریسیشن کی ہم کیا کرتے تھے یاد ہے اور وہ ڈیپریسیشن کرتے تھے ڈیپریسیشن آن اوپننگ ایسرٹس ایکسکلیوڈنگ ڈیسپوزل جا کے دیکھیں میتھڈ کون سا ہے ریڈیوسنگ ریڈیوسنگ میں سب سے پہلے اوپننگ ایسرٹ لیتے تھے ان کی کاسٹ تھری سکسٹی اس میں سے اکوملیٹر ڈیپریسیشن اوپننگ مائنس کرتے تھے اس میں سے جانے والے کی اوپننگ ڈیوڈی جانے والے کی جانے والے کی جانے والے کی اب دیکھیں جانے والا کب آیا تھا ماضی میں ایک ساتھ کتنے کا آیا تھا اسی کا پہلی ڈیپریسیشن کب ہوئی ہوگی میتھڈ کون سا تھا اسی پر اسی پر فریکشن لگاؤں ساری یہ تو تم ماضی میں چلے گئے ہو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پیپر آئے گا تو وہ تمہیں ماضی میں لے کے جائے گا حال میں نہیں لکھے گا نہ مستقبل میں رکھے گا مطلب میری بات کا یہ ہے کہ تمہارے انشاءاللہ ہر وہ بات ہوگی جو پیپر میں آئی بھی ہوگی کام آپ کا ہے کہ آپ کتنا ریٹین کر کے جاتے ہیں یہ آپ اپنے خود کرنے ہیں ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے بولیں بھائی ایٹ مائنس کریں اکتیس بارہ بیس ڈیپریسیشن سیمٹی ٹو کا بولو مائنس کرو ڈیو ڈی وی پھر اکتیس بارہ اکیس ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن ڈیو 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 بولو ڈیو 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 کب گیا ہمیں چھوڑ کر ابھی تو نہیں گیا ابھی تو ایک ایک بائیس آیا ہے ڈیو ڈی وی ایک ایک بائیس کی یہی تو اکتیس بارہ اکیس کی ہے ابھی یہی پہ روک جاتا ہوں اب جا کے ادھر مائنس کرتا ہوں کتنا فورٹی سکس کہہ دوں بس ٹھیک ہے بولو ٹو زیرو اب یہ جو بچا اس پر فریکشن لگاؤں کیوں نہ لگاؤں اوپننگ ہے بولو فورٹی پوائنٹ ایٹ اب لکھوں گا اب جا کے دیکھو ایٹیشن کتنے گا ہے ایک سو دس کا انٹو ٹوینٹی پرسنٹ کب آیا ایک سات کو تو چھ بٹا بارہ کتنا آیا انساری صاحب اب جانے والا جانے والی کو ادھر لی آتا ہوں کب گیا تیس چھ بائیس ایک سات بائیس کا منظر تیس چھ بائیس دیپریسیشن فورٹی سکس پوائنٹ زیرو ایٹ انٹو ٹوینٹی پرسنٹ انٹو سکس بائی ٹویل بولو فور پوائنٹ سکس زیرو مائنس کر دو فورٹی فور سیون یہ کیا ہے ڈیو 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 کب کی تیس چھ بائیس یعنی ایک سات بائیس اوکی ہو گیا اب یہ ڈیپریسیشن ہی دہ لیاؤ کتنی ہے ڈیپریسیشن ہو جائے گا اوکی آئی اوکی اب وہاں پر ڈیپریسیشن لکھو ایکوپیپنٹ کی لکھے آؤ در نوٹ میں نوٹ میں لکھے آؤ نوٹ میں ڈیپریسیشن لکھے 56 پوائنٹ بولیں بولیں 56 پوائنٹ 39 2 لکھ دی اب بیدر باپیس آجو یہاں لکھ دو کیا 56 پوائنٹ 39 2 اب سنو یاد کرو یہ کاؤس یہ ڈیو ڈی بی یہاں سے اکوملیٹ ڈیپریسیشن آجائے گی یاد تھا نا کاؤس مائنس اب یہ بار بار کرتے کرتے اتنی کی ہو جائے کہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے ملکل ایسی جیسے ذہن میں بیٹھ گیا یا نماز پڑھنی ہے ایسی ذہن میں بیٹھ جائے روز پڑھائی کرنی ہے بولو آنسر 38 5 3 اب یہ ر 1 کا کیس سٹڈی ہم سالپ کر رہے ہیں جو سترہ نمبر کا کوئسن آیا ہے آٹھ نمبر کا کوئسن آئے تو نارمل سولہ سترہ اٹھارہ نمبر کا آئے تو کیس سٹڈی 38 پوائنٹ 5 3 یہ کیا ہے جانے والے کی اکمولیٹر ڈیپریسیشن بائنگ سے ڈسپوزل تک اب اس میں سے یہ مائنس کر دیا اکمولیٹر ڈیپریسیشن کا سی ڈی آجے گا ایک سو ایک ایک پوائنٹ ایٹ سیون ٹو لو راؤنڈ آف کر دو تو کوئی ایشو نہیں اس پر کیونکہ ری ویلیویشن نہیں ہے تو ٹرانسفر ہٹا دو ری ویلیویشن ہٹا دو آئی پی میں نہیں جا سکتا ہٹا دو بولو بولے 3 نائنٹی اب ادھر آجیں ٹرانسفر نہیں ہے ڈسپوزل کی جانے والے کی ڈیپریسیشن بتائیں 38 پوائنٹ 5 5 2 ایک ایک بولو یا جو ادھر لکھا ہے وہ بولو 5 3 38 پوائنٹ 5 3 اب بولو کلوزنگ بیلنس اس کا 0.86 اس کے سی ڈی سے میچ ہو رہا ہے بھائی اس کے سی ڈی سے میچ ہو گیا اب ادھر بریکٹ لگا دو کیا لگا دو کیونکہ یہ کاؤس ہے ڈیبیٹ ہے اکمیلیٹی ڈیپریسیشن ہے کرید ہے نیٹ کریں کیرئنگ ویلیو 2 6 2 1 3 لو میرے بچو ہو کی ہو گیا اب مجھے بتاؤ میرمنٹ بیسیز کیا ہے سر انساری کوس موڈل ہے ڈی اپریسیشن میتھر سر ریڈیوسنگ بیلنس میتھر ہے آپ پورا لکھا کریں سر ریٹ کیا ہے سر ٹوینٹی پرسنڈ ہے تو ہوا ہم چیزوں کو خود بناتے ہوئی نوٹ کیا ہے نوٹ کچھ بھی نہیں ہے ٹوپک کی ریویجن کرتے رہو نوٹ خود بننا شروع ہو جائے گا اب یہ ویلیویوڈ ہم نے سارا اب ہم اگلے ایریا کو پکریں کہ کیا ہے آفیس بیلنگ آفیس یہ کیا لائف کے ساتھ کیا لگا ہے سٹار سٹار کیا کہہ رہا ہے ریمیننگ لائف ایڈ اور لاسٹ ایویویویشن کے بعد یہ ڈیپریشیڈ ہوا ہے یہ ڈیپریشیڈ ایک یاد کریں نوٹ جس میں ہم نے کہا تھا کہ ریورس بیک کریں گے اور لینڈ اینڈ بیلنگ علیدہ تھی ہم نے دس لاکھ کو پچاس سال سے ڈیوائیڈ کیا بیس ہزار ایک سال کی ڈیپریشیشن تھی ہم نے کہا چھے لاکھ کو بیس ہزار سے ڈیوائیڈ کر دو تیس سال آئے تھے ہم نے کہا پچاس میں سے تیس گزر چکے باقی یاد ہے اب وہ ہی پوائنٹ یہاں گیا وہاں یہ کلاس اگزامپل یہ پاس پیپر ہے یہی اللہ سے ڈر کے ماں باپ کی دعاوں سے کلیم کر رہا ہوں کہ کروایا وہ آئے گا ریٹین کرنا وہ آپ کا کام ہے وہ میں نہیں کر سکتا یہ اللہ کا دستور نہیں ہے میں پیر ہوں تو پاس نہ کیونکہ بے لائیو کتنی تھی تو پھر اس کا مطلب دو اسی ڈیوائیڈ بائی دس ایک سال کی ڈیپریسیشن اٹھائیس یہاں کتنی پڑی ہے چھپن چھپن ڈیوائیڈ بائی اٹھائیس دو سال گزر گئے کتنے گزر گئے اب جب ڈیپریسیشن کروں گا تو ریمیننگ نہیں کہ یہ ریمیننگ لائی ہے اب بتاؤ دو سو اسی ڈیوائیڈ بائی دس اوکی یہاں کتنا ہے تو چھپن ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی اٹھائی دو سال گزر گئے آخری ریویویشن کے وقت دس تھے دو گزر گئے تو میرا کاؤنٹنگ شروع تو کتنے سال باقی ہیں آگے چلو اے 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 یکم جنوری بائی میرا کاؤنٹنگ یہ جب شروع ہوا ریویویشن سرپلس بیلڈنگ سے ریلیٹڈ کتنا ہے بتیس اس کا مطلب بتیس پڑا ہو ہے کیا ریویویشن اب ادھر آجو کہہ سکتا ہوں ایک ایک بائیس کو بیلڈنگ موجود ہے اور یہ اس کی ڈبلیو ڈی وی ہے کیسی آئیگی ڈبلیو ڈی وی دو سو اسی مائنس فرپٹی سکس بولو ٹو 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 اور دوسری طرف کیا پڑا ہو ہے ریویشن سرپلس کتنا ٹھرٹی ٹو تو یہ کہہ بیلڈنگ یہ کہہ ریویشن سرپلس یہ کیا ہے پروفیٹ اور لاز کبھی یہ ہوگا کبھی یہ ہوگا دونوں نہیں ہو سکتے یہ ہوگا تو پوزیلیو ہوگا یہ ہوگا تو نیگیٹیو اس کا نیگیٹیو بیلنس نہیں ہو سکتا کچھ باتیں یاد رکھیں اب پہلی ڈیپری سیشن کب ہونی ہے اکتیس بارہ آؤ پڑھتے ہاں ہاں اکتیس بارہ بائیس ڈیو ٹو سلم ان دا مارکٹ دا بیلنگ واز اگین ڈیویلیو بائی ان ان ڈیویلیو وائیلیو 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 یعنی کوئی ٹرانسفر وغیرہ نہیں ہے پی پی میں ہے تو کہاں پڑھا بائی پی پی میں ہی پڑھا آجو پہلے کیا کرتوں ڈیپریشیٹ اکتیس بارہ بائیس کو ڈیپریشیشن دو سو چوبیس ڈیوائیڈ بائی بولو اٹھائیس اور دیکھو ہماری لوجک صحیح ہے تو وہی اٹھائیس آرہے جو ادھر ہے اور جمپ لگا سکتا ہوں میں کیونکہ جمپ لگانے کے لیے سیم ہونا ضروری ہے اب بتیس کو ٹرانسپر بھی کروں گا بتیس اوور آر چار اب بولو ڈیوی ون نائنٹی سیکس بولو یہ کیا ہے اکتیس بارہ بائیس ویلوور آ گیا اکتیس بارہ بائیس کو ری ویلیوڈ اماؤنٹ لائیا کتنی لائیا جی اوپر گیا نیچے کتنا فورٹی ایدھر کتنا ایدھر کتنا یہ بجا یہ آیا یہاں کیا لکھو ری ویلیویشن سر پلس اور کیا لکھو ری ویلیویشن میں اکیلا تو نہیں جتنا میں اسے ہلکا پھلکا لے کے چلنوں کیا آپ اسے ہلکا پھلکا سمجھ رہی ہیں ہاں جب وہ اسے ہلکا پھلکا سمجھ جا اس کا مطلب وہ رہا ہے وہ منڈے کا ویٹ کر رہا ہے کہ میرے ٹیسٹ ہوں اور میں بار بار اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرواؤں جسے ابھی بھی یہ دھوندہ دھوندہ نظر آرہا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے میں تو سمپل بات کہتا ہوں بھری لگے تو ماں کرنا ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرو ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کرنا مجھے تو فیز دے دی آپ نے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرے وہ ترقی کر جائے میری تو زندگی میں ایسا کوئی مجھے ملا نہیں اللہ کرے آپ ایسی ہو جائیں کہ ماں باپ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے آگے ہوگے اب آج ہو میرے بچوں اب ذرا دھیان سے جب ویلوور آیا ہوگا تو اس نے ریویویشن کی ہوگی اس سے دو منٹ پہلے ہم نے ریویرسل کی ہوگی ریویرسل کا رول بتائیں جتنی اکوملیٹڈ اپریسیشن پڑی ہوئی ہے ادھر کتنی پڑی ہوئی ہے چھپن پڑی ہوئی ہے نا اٹھائیس یہ آگئی کتنی ہوگئی چوبیس دیا بہتر چوراسی اٹھائیس دیا چوراسی اب چوراسی پڑی ہوئی ہے چلاو پہلے چارج کرتے ہیں کتنی چارج کروں اٹھائیس اٹھائیس چارج کر دی کوئی ایڈیشن ہے نہیں اب آئے اب ریویرسل پر آگیا کیا کہتا ہے ریویرس کرو یہ کروں یہ کروں دونوں کروں کتنی ایٹی فور سے اکوملیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیپریڈ ہو گئی بیلڈنگ کیا ہو جائے گی کریڈیٹ کتنے سے ایٹی فور سے اوکے ڈسپوزل ہے نہیں ڈسپوزل نہیں ہے نا یہ زیرو آگیا اب آئے اوپر گیا نیچے گیا کتنا چالیس سے چالیس سے نیچے گیا آئی پی میں نہیں گیا ڈسپوزل نہیں ہوا بولو یاں کیا لکھو ری ویلیویشن یاں کیا لکھو سٹیٹ لائن یاں کیا لکھو ٹین نیئر اب بتاؤ کوئی نوڈ مشکل ہے ماشاءاللہ نا جنرل انٹریز نا لیجر ہے ہاں پرانی چیزوں کی پریکٹریس ہے وہ جب تک ہاتھ میں نہیں ہوگی کچھ نہیں بنے گا میں بھی آپ کو کہہ سکتا تھا کر لینا کہہ سکتا تھا نا آپ ہمیں یہاں پسٹل تو نہیں رکھتے کہ نہیں آنا ہمیں یہ بھی کرواؤ یہ بھی کرواؤ آپ تو وہ واحد دنیا کی مخلوق جو پوری فیز دے کر یہ بھی سوچتے ہو کہ ٹیچر ایک دن بھی نہ آئے تو اچھا ہے تاکہ آرام سے میرے ٹائم سیو ہو جائے اس لئے بھائی جو ٹیچر بلائے اسے غنیمت جانو جتنا بھی پڑھو کام ہے جتنا بھی پڑھا لوں کام ہے سی اے میں یتنا بھی پڑھا لوں یتنا بھی پڑھا لوں اتنا پڑھو کہ میں اور آپ تھک کے چور ہو جائیں اور اس وقت اٹیمٹ ہو تاکہ ہم پاس کر جائیں اتنا پڑھو انشاءاللہ ہاف ہارٹیٹ نہ پڑھو ہاف ہارٹیٹ سے سی اے نہیں ہوتا جی لازمی بات ہے جب تک دوبارہ ری ویلیو نہیں ہوتا لیجر میں کیا رہوتا ہے ری ویلیوڈ اماؤنڈ یا کاسٹ کیونکہ اے سیڈ یا ری ویلیوڈ اماؤنڈ پہ بنتا ہے یا کاسٹ پہ اور جب بھی ہم نوڈ بناتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اوپننگ بیلنس میں کیا لکھو جو لاس ری ویلیوڈ اماؤنڈ ہے کیونکہ اس کے بعد سے وہی بی ڈی بنتا جا رہا ہے اور دوسری طرف اکوملیٹری ڈیپریسیشن بنتی جا رہی ہے ٹوٹل بلانے گھرچہ کے ٹوٹل کی زورت نہیں ہے اب آئیں سکس ٹیم جی 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 نہیں آیا بھائی جائیں ذرا لے کر آئیں بیلڈنگ کا لیجر اور بتائیں بیلڈنگ کے لیجر میں بیلڈنگ کے لیجر میں بی ڈی کتنا پڑا ہوگا نہیں ٹو ایٹی پڑا ہوگا مائنس نہیں ہوا ہوگا کیوں کیونکہ اے سرڈ اکاؤنٹ کاؤس پہ بنتا ہے اور پیرلل اکوملیٹیڈ ڈیپریسیشن بنتی ہے اکوملیٹیڈ ڈیپریسیشن اپنے لیجر میں پڑی بھی ہے اور ایس اڈ اپنے لیجر میں پڑا ہوئے ہیں لیکن میرے ٹیبل کی یہ ڈراؤ بیک ہے کہ یہ ڈبلیو ڈی وی پہ بنتا ہے تو مجھے ڈبلیو ڈی وی پہ لانے کے لیے کیا کرنا پڑا اس کی ڈی ویلیوڈ اماؤنڈ میں سے اس کی یہ اوپننگ اکوملیٹیڈ ڈیپریسیشن کو مائنس کرنا پڑا اگر میں ٹو ایٹی سے چلتا تو میں تو کاؤس پہ ڈیپریسیشن لے لیتا اور میرا یہ ٹیبل جو ہے یہ ڈبلیو ڈی وی اوور ریمیننگ لائف کرتا ہے اگر میں یہاں کہیں ٹو ایٹی لکھ بھی دیتا پھر بھی میں اپنا گزارہ کر سکتا تھا لیکن پھر یہاں میں تین ڈیپریسیشن مائنس کرتا دو پرانی اور ایک نئی پھر یہاں پہ ایٹی فور مائنس کرتا دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ٹھیک ہے ٹو ایٹی میں سے ایٹی فور مائنس کریں دیکھیں ون نائنٹی سکس آئے گا تو یہ انداز کوئی بھی کرلیں میں تو ایک انداز لے کے سارا سلیبس اسی سے کروالا ہوں کلیئر بھائی پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لائف کب تھی جب لاس ری ویلیو ہوا اور میٹا پلیز اور لاس ری ویلیو ہونے کے بعد یہ فگر بتا رہی ہے کہ یہ رکا نہیں ڈیپریشیٹ ہوتا رہا تو جب ایسر ری ویلیو نہ ہوا ہو تو کاؤس پہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہے اور جب ری ویلیو ہو جائے تو ری ویلیوڈ اماؤنڈ پہ ہوتا ہے ری ویلیوڈ اماؤنڈ کتنی ہے جس وگر ویلیوڈ چلا گیا ہوگا تو کیا کہہ کے گیا ہوگا بھائی میرے بات ری ویلیوڈ کرنا تو کتنی لائف پہ دو سو اسی ڈیوائیڈ بھائی دس ٹوئنٹی آپ کہتے ہو سار ڈیوڈی بھی اور ریمیننگ لائف کرتا تو پہلے سار ٹو ایٹی اور ٹین دوسرے سار ٹو ایٹی میں سے اٹھائیس مائنس کرتا ڈیوائیڈ کرتا نائن سے پھر بھی آنسر ٹوئنٹی ایٹ آتا تو اس کا مطلب دو دفعہ ٹوئنٹی ایٹ آیا ہوگا ایک دفعہ ٹوئنٹی ایٹ آیا تو ففٹی سکس کو ٹوئنٹی ایٹ سے ڈیوائیڈ کریں یہاں سے نمبر آف ایئرز پتا چلیں گے کہ کتنے سال گزر چکے کتنے سال گزر چکے دو اب اس کا بھی فارمولا لکھ لیں کیونکہ اس دن بھی جب میں نے کوئیسن کرائے دا فارمولا لکھوایا تھا لکھیے ڈیپریسیشن پر ایئر برابر ہوتی ہے کاؤس سلیش ری ویلیوڈ اماؤنٹ اوور لائف اب بتائیں ری ویلیوڈ اماؤنٹ کتنی ہے ٹو ایٹی اور لائف کتنی ہے آنسر کتنا ہے اب دیکھنا ہو کہ کتنے سال گزر گے تو پہلے بھی فارمولا لکھوایا تھا نمبر اف ایئرز ایکول ٹو اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیوائیڈ بائی ڈیپریسیشن پر ایئر اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن بتائیں ڈیپریسیشن پر ایئر بتائیں کتنے سال گزر گئے اس کا مطلب جب یہ کہانی شروع ہو رہی ہے تو دس میں سے کتنے سال گزر چکے اور ڈیپریسیشن کیلکولیٹ تو اس ڈیڑ پہ ہوگی لیکن ریمیننگ لائی سال کے پہلے دن کی لینی ہوتی ہے اور سال کے پہلے دن کتنی لائی باقی ہے آٹھ سال میں نے آٹھ سے ڈیوائیڈ کر دیا اب بچو یہ والی کہانی پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے یکم جنوری بائیس آدھا سال گزرنے کے بعد ٹی ال نے کمپلیٹ کی ہے کنسٹرکشن سال کا سال کے پہلے دن ٹی ال نے کمپلیٹ کی ہے ویئر ہاؤس کی کنسٹرکشن کاؤسی پچپن پور سبسکونٹ سیل ٹو کسٹمر یعنی انوینٹری کر رہا تھا لیکن پھر ویئر ہاؤس قرائے پر دے دیا گیا اور قرائے تھا سالانہ کتنا آٹھ ملین کب دیا اس کا مطلب ہے میں نے نو مہینے کا قرائے کمایا تو آٹھ جو ہے وہ بارہ مہینے کا ہے آٹھ بٹا بارہ ذرف نو کتنا بنا یہ سکس کیا ہے رینٹل آرنڈ یہ جی پی میں ایڈ ہوا ہوگا اور نوٹ بیلنس شیٹ کا بن رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ہم سے ابھی سب نوٹ میں آئے گا کہ ہم نے رینٹل آرنڈ کیا ہے چھے ملین کا کہتا ہے یکم اپریل کو ہم نے انوینٹری سے اٹھا کر اس کو آئی پی بنایا جب یہ انوینٹری سے آئی پی میں جائے گا تو آئی پی کہے گا بھائی یکم اپریل کو نہا کے آؤ یہ نہانے جائے گا تو اس کو ویلیو کونسی دیکھنی ہے یکم اپریل کی یکم اپریل کی ویلیو کتنی ہے سیمنٹی 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 تھری کیا یہ آئی پی کے اوپننگ میں ہے نہیں آئی پی کے اوپننگ میں نہیں ہے یہ کتنے کا تیار ہوا تھا پچپن پہ کھڑا تھا تیہتر پہ چلا گیا کتنا اوپر گیا اٹھارہ اب سوچ کے جواب دینا ہے یہ اٹھارہ یہ آئی پی میں آکے اوپر گیا یا اپنی پشلی بستی میں یہ گین کہا ریکارڈ ہوگا پشلی بستی میں اور وہاں جی پی میں ایڈ ہو جائے گا یہ تو ادھر آ چکا ہوگا انکم سٹیٹمنٹ نے جی پی میں ایڈ کیا ہوگا اٹھارہ اور کہا ہوگا انوینٹری فیئر ویلیو پہ ہو کے گئی ہے آئی ایس ٹو نے کہا ہوگا او بھائی آئی ایس ٹو میں کوئی ایسا گین نہیں ہو سکتا تو اس نے کیا کہا ہوگا میں نے بارڈل لائن پہ کھڑے ہو کے کیا ہے میں آئی ایس ٹو میں ہو ہی نہیں اور میں کیونکہ بارڈل لائن پہ ہوں تو میں آئی پی میں بھی نہیں ہوں اس لیے یہ بزنس کا تو گین ہے نہ آئی ایس ٹو اسے مانے گا نہ آئی پی مانے گا آئی پی میں یہ اس ڈیٹ پر آ جائے گا اب آئی پی سے آکے پوچھے گا بدہ آئی پی کاؤس موڈل یا فیئر ویلیو موڈل پڑھیں فیئر ویلیو موڈل اب آئی پی کہیں گی ویڈ کر اکتیس بارہ بائیس کا اکتیس بارہ بائیس کو یہ چلا گیا اسی پہ تیہتر سے اسی پہ گیا تو کتنا آپ ہوا چھوٹے چھوٹی باتیں آئیں بس یہ سیکمنس آپ کو ٹیچر کی طرح ایسے 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 یاد ہو جائے تو ٹیچر بھی کوئی اوپر سے سیکھ کے نہیں آیا پریکٹس میں ایک زمین پورا دن پڑھاتے رہتے ہیں تو چیزیں ہاتھوں میں آ جاتی ہیں ہمارا اونہ بھی چھوڑنا یہ ہے اس لیے ہم اس میں ایکسپرڈ ہوتے جا رہے ہیں آپ کا اونہ بھی چھوڑنا آپ کا موبائل ہے آپ ٹک ٹاک میں ماشاءاللہ مشہور ہوئے جا رہے ہیں ہم وہاں پہ بھی نہیں ہو رہے یہی تو غم ہے بھائی اور ہم ٹک ٹاک پہ ہیں نہیں ہمیں باتا چلتا ہے ٹک ٹاک پہ ہم موجود ہیں ٹک ٹاک میں موجود ہوں چل نہیں بھی رہنے دیں میرے بھانی آپ کی آگے بھائی آپ کونسا نوٹ بنانا ہے اس کے سب نوٹ بعد میں بناتا ہوں پہلے انویسمنٹ پروپرٹی کا نوٹ بناتا ہوں ٹی ال نوٹس ٹو دا بز یہ پکا ہے نوٹس ٹو دا فائننشل اسٹیٹ پرٹس محنت کریں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اللہ نینے چاہتے ہو فور دا ایر اینڈڈٹ اکتیس بارہ بھائی ملک صاحب کو ذرا فون کیجئے گا سعود اماؤنڈین اماؤنڈین ملین راؤنڈین اوکی اوکی اب ایک ہی آئٹم ہے نام کیا ہے ویر اوس اور ساتھ ٹوٹل ہے آنڈو ٹوٹل کی کوئی لوجک نہیں بنتی بنایا اس کے دا کہ آپ کو یاد رہے اور ٹوٹل انیویٹیبل ہے سائلنڈ ہوا تو ٹوٹل بنانا ہے نا بنانے کا کہے تو نہیں بنانا کمپیرٹیو کہے تو بنانا ہے نا کہے تو نہیں بنانا گراس کیرین ویلیو اوپننگ بیلنس نمبر ہی بھول جاتا ہوں میں کیا نمبر ہے فورٹی آئی پی ہے نا تو ایسے کہہ رہے جیسے روز ہی بھولتا ہوں میں آچھا فورٹی آئی پی آپ نے پورا لکھنا ہے انویسمنٹ پروپرٹی اوپننگ بیلنس پھر کیا ہے ایڈیشن انکل پھر ٹرانسفر انکل پھر فیئر ویلیو ایڈجسمنٹ آنٹی ڈسپوزل انکل ڈسپوزل انکل پھر کیا بنے گا کلوزنگ بیلنس اچھا بھائی اچھا بھائی اب کیونکہ اس نے فیئر ویلیو مورڈر پہ ہونا ہے تو نیچے اکوملیٹر ڈیپٹریسیشن لکھیں خونے دن لگانے کے زورت نہیں ہے تھوڑا سا ہے بچا کے رکھو ہے میں نے بھائی کیونکہ اببہ نے بھی ہاتھ ساف کرنا ہوتا ہے آج کل کے تو اببہ نے ہاتھ ساف کرنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ جو جنریشن آ رہی ہے بلکل ویسی پولیو ڈروپس جیسی ہے اور نائیس ویلیو کیا کہا چھوڑ دیا اببہ جی نے میئرمنٹ بیسیس اس کے بعد ریپریسیشن اس کے بعد یوسفل لائف ہے ہوتی تو لکھ دیتا ہے یوسفل لائف ہوتی تو کیونکہ بیلڈنگ کی یوسفل لائف ہوتی ہے بس کتنا ہی اب آئیں جی اوپننگ بیلنس میں نہیں تھا خریدہ بھی نہیں ہے ٹرانسفر کیا ہے کتنے پہ سیونٹی تو وہ جو پچپن اور تیہتر کا فرق ہے وہ یہاں کیوں نہیں آیا پیشلی بستی میں کلوزنگ میں کتنا ہو گیا ایٹی کتنا اوپر گیا سیون اور میئرمنٹ بیسیس فیئر ویلیو موڈل اور لائف مزیتنی سی بات ہے یہ نوٹ بن گیا ایسی وہ ویلہ میں چاہا ہے میں پتہ نہیں کونسی دنیا فتح کرنے میں لگے ہو چلو نراض تا نہیں ہوتے انسانی تو ڈھانٹتا ہی رہتا ہے چلو بڑی میرمانی سر آپ نے کوئی بات نہیں کہا میرا دل بڑا ہو گیا آپ کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا آئے بھائی آپ کیا کریں سکسٹین پوائنٹ ٹو کیا لکھو گے بیٹا چلیں بھائی کریں جی سب نوٹ بنائیں بڑے دن ہو گیا آپ نے سب نوٹ نہیں بنائیں سب نوٹ بنائیں ذرا کرلو میند یار کرلو پلیز کرلو کچھ ماں باپ کے لئے کرلو پہلے پی پی کے سب نوٹ بنا دیتا ہوں پھر اس کے سب نوٹ بنا دیتا ہوں بچیوں بازہ ہو دا لاس ری ویلیویشن واس پرفارم نام دیا بھائی بائی ان انڈیپینڈنڈ پرفیشنل ویلور اون اکتیس بارہ دو ہزار بائیس بیسیز نہیں ہے تو بیسیز چھوڑ دی سکسٹین پوائنٹ تری ہیڈ دا ری ویلیویشن ہیڈ دا ری ویلیویشن نیور ہیڈ دا ری ویلیویشن نیور ٹوک پلیس اب میں یہ نہیں بنا سکتا بتاؤ کیوں اس لیے کہ اوریجنل کاؤس گیون نہیں ہے بھائی دیکھیں اس کی زندگی جو پرانی ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں یہ کیا ہے یہ تو ری ویلیویڈ اماؤنٹ ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے یہ عزیوم کرنا ہے کہ جیسے کبھی ری ویلیویشن اب ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پیچھا ٹرین ساری تو نہ بنانے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تُو نے نہیں بنانا تو بھائی اس کو استعمال کرنا ہے میرے بچوں چلو اگر میں نہ لکھنا تو فورا نواز آتی ہوں اے ہیڈ در ری ویلیویشن اے ہیڈ در ری ویلیویشن تو اب ہیڈ در ری ویلیویشن کو گولی مارتو ہیڈ پہن لو اب آو سکسٹین پوائنٹ تھری مومنٹ آف ری ویلیویشن سرپلس کیا کہو گے مومنٹ آف ری ویلیویشن سرپلس یہ بناو ہاں یہ بنائیں سر کیونکہ اوپننگ بیلنس پڑا ہوگا تھا اب یہاں لکھ دو اوپننگ بیلنس ایڈ اروز ڈیورنگ دا ہیئر اروز ڈیورنگ دا ہیئر اروز کے ساتھ لکھ لیا کرو رائٹ آف یہاں لکھ لو رائٹ آف ویسے نیگڈیو ہو جائے تو مطلب یہی ہوتا ہے رائٹ آف ہوا ہے لیسے ٹرانسفر ٹو ریٹینڈ انڈنگز لیسے ٹرانسفر ٹو ریٹینڈ انڈنگز اب کیا بنے گا کلوزنگ بیلنس کیا بنے گا کلوزنگ بیلنس اوپننگ بیلنس باتاو ٹرانسفر ٹو اور ڈاؤن کتنا ہوا کیا بچا کوئی سٹے نہیں ہے کوئی سکورٹی نہیں ہے کوئی فیوچر ایگریمنٹ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب آئی پی میں آجو فیئر ویلیو ڈیٹرمنٹ کی ہے اور سال کے آخری دن کی ہے لیکھ دو پورٹی پوائنٹ ٹو دا لاس فیئر ویلیو ویلیو فیوری پیگ ہمیں ایک اٹھائیس بارہ بائس کوئی بیسی بتائی ہے نہیں چلو 40.3 the rentals earned the rentals earned during the year amounting to rupee six million اور اگر کوئی operating expenses ہوتے تو وہ بھی لگ دیتے ہیں اوکی ہو گیا کوئی ڈینشن شابش اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ